ایک تو سب سے پہلے اللہ کی مہربانی ہے اس نے ہمیں محفوظ رکھا ہے جان مال زندگی موت اقتدار خوشی گمی صحیح صحیح کچھ اس کے آتھ میں ہے تو ایک تو یہ بات ہے دوسری یہ تھے کہ ہم نے کچھ اقدامات اٹھائیتے ہم نے زیادہ نہیں کیا ہم نے سب سے پہلے ٹورسٹ کو روکا پھر جو ہمارے پکروال بھائی ہیں اس کو روکا یہ اٹھانہ سے پہلے کی بات ہے پھر بعد میں ہم نے بھی اس میں لاگ ڈاؤن کو ایفیشنٹ کیا پاڑی لاگ کیا چھوٹی موٹی دیکھئے سو فیصد کسی کا کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی آپ کے پاس وسائل کتنے ہیں آپ کے پاس ورک فورس کتنی ہیں آپ نے اس کو اتابق کرنا ہے پھر یہ ہے کہ جو شہری ہیں کہ وہ کتنا اس پر جو ہے نا وہ عمل درامت کرتے ہیں جو خود ان کو اتنے دن ہو گئے ہیں کہ یہ آپ نے کرنا یہ آپ نے نہیں کرنا تو میں اس میں پھر بیٹھے تھے ڈاؤٹ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اپنا ہمارے سیکٹری ایلکھ بھی بیٹھے تھے سی ایس بھی بیٹھے تھے اسلامباد مرسل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا کیوں نہ ہم جو نیا پرانسٹراؤس ہے جو نہیں بنا بھی اس کو لے لیں ہم اس پہ کہنا میں اس کو بنا دیں ساتھ ایک تجویز آئی کہ جی یہ امارت بھی ہے تو اس کو بھی اگر لے لیں تو لے لیا بعد میں جب اس کو دیکھا سب نے تو یہ بڑی اس میں جو سوریات تھیں وہ اتنی ہے کہ میں نے نہیں خیال کہ پاکستان میں اس طرح کا کرونا کے حوالے سے کوئی ابھی تک کوئی سینٹر بنا ہوگا بڑے پیسے ہیں حکومتوں کے پاس لیکن اس طرح کی کوئی امارت ان کو نہیں ملی تو ایک تو یہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے فیصلہ کر لیے حکومت نے کہ جو یہ بیماری ختم ہو جائے گی تو یہ جو ہے نا مظفر آباد میں ہارٹ ہسپیٹل کے حوالے سے جہاں یہ آپ انجیوگرافی بغیرہ اور کال پھر انشاءاللہ کارڈک سینٹر بنائیں گے اس کو کارڈک آسپیٹل بنائیں گے اس کو تاکہ کال یہاں پر جو آنا یہ جو پلاسٹی بغیرہ دوسری چیزیں بھی ہو سکیں اس کو انشاءاللہ طلب جدید جو آنا اسپیٹل کی شکل بنائیں گے ابھی میں جنلل صاحب بتا رہے تھے اور کہ ہم اس کو سو تک لے جا سکتے ہیں ہمارے پاس اتنی کے بیس لی ہے سو بیٹھ تک اس کو لے جا سکتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بھی کہ ہر چیز کرینے کے مطابق ہے آئیسویلیشن کے لیے لگ ہے کرونا کے لیے لگ ہے آئیسویو جو ہے اس کے لیے لگ ہے تو یہ ایک پورا ایک فنکشنل جو ایک کرونا کے جو سنٹر ہے اللہ نہ کرے کوئی یہاں پہ آئے لیکن یہ بن گ کیا ہے ہمارے نرسن سٹاف نے بھی ہماری جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے جو میل ڈاکٹر ہیں فی میل ڈاکٹرز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور ان سے میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو اللہ کی رضا سمجھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے گا میں صرف یہی بات کہنا چاہتا ہوں سب سے بشمول اپنے آپ کے کہ جس کو اللہ نے حکومت دیا نا وہ گردن اوپر نہ کیا کرے یہ اللہ کو ناپسند ہے اپنی نظریں جھگا کے رکھا کریں اس لی ہے کہ اللہ تعالیٰ اجز و انکساری کو پسند کرتا ہے جس کو بھی اللہ نے کوئی اختیار دیا ہے وہ کی وزیراعظم ہے وزیر ہے کوئی سرکاری ملازم ہے جس پر پیسہ ہے اجز و انکساری کریں یہ گردن کی اکڑاٹ اللہ کو ناپسند آئی ہے اور اللہ نے وہ مو کے بل اٹھا کے مارتا ہے وہ لوگوں کو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں